اسلام علیکم سلسکر نمستے آدھا آپ تو کیسے ہیں آپ لوگ ابھی سوری بات کریں گے سعودی عرب کی بہت ساری جروری نیوز اور آج کی نیوز میں جتنے بھی ہمارے جنبی بھائی گیر ملکی انڈین پاکستانی نپالی خاص کر انڈین ان لوگوں کے لیے نیوز یہ ہے کہ آپ لوگوں کی سیلری جو کم ہے اس کو لے کر کے ڈسکس کیا گیا ہے کہ کتنے سعودی سعودی میں کام کر رہے ہیں جتنے بھی سعودی کام کر رہے ہیں ان سب کی سیلری کیا ہے اور آج نبی لوگوں کی سیلری کیا ہے بڑھنی چاہیے کیا ہے نہیں ہے بہت ساری نیوز ہے ویڈیو کو پورا دیکھئے گا سلسلے کے لاش تک نئے تو سبسکرائب کیجے ہمارے فیسو پیچ کو فالو کیجے گا یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں سبسکرائب جرور کیجے گا لائک کیجے بڑیا سای کمنٹ کر کے جرور جائیے گا اور اچھا لگتا آپ لوگ کمنٹ کرتے ہیں تو نیوز جانے کل میں نے کہا تھا آپ لوگوں کو کہ میں بہت دن کا ویڈیو اپلوڈ کیا اور بہت بہت شکریہ آپ آپ لوگ کا ریسپونس اچھا رہا پندرہ دن کے بعد ویڈیو اپلوڈ کرنے کے بعد ماشاءاللہ آپ لوگ نے یاد کیا بھولے نہیں تھے بہت بہت شکریہ دل سے شکریہ اور جہاں سے بھی ویڈیو دیکھتے ہیں یہ کمنٹ کریں مزا آتا ہے آپ لوگ کا کمنٹ دیکھ کے اے بی سی ڈی کچھ بھی اے بی اچھا بورا جھو لکھنا ہے لکھئے اور کچھ سوال جواب آپ کو کرنے ہو تو مجھے ای میل پر ای میل بھیج سکتے ہیں میرا ای میل آپ کو ڈسکریشن میں مل جائے گا ڈیٹیل کے ساتھ ساتھ اور انفرمیشن کی ویڈیوز بن چکی ہے اپلوڈ نہیں ہوئی ہے کیونکہ میں ایسے جگہ پہ آ چکا ہوں جہاں پہ نیٹ ورک کی بہت بڑی ایشو ہو چکی ہے سو ڈیوز جانتے ہیں سب سے پہلے میں بولوں گا جتنے بھی ایجا نہیں بھائی سعودی میں کام کرتے ہیں آپ کی سیلڈی کتنی ہے کمنٹ دیکھ کے بتانا 1200 1500 1500 1800 2000 یا بہت سارے لوگ جو بڑے بڑے کمپنی میں جاتے ہیں کام کرنے کی سیلڈی پسط سترہ سو ہے سولہ سو ہے دو ہزار بھی ہے لیکن آپ لوگ کی سیلڈی بڑھانے کے لیے کر کسی نے ڈسکس کی آج تک نہیں کیا ہے تو سعودی گورنمنٹ کی طرف سے اپ ڈیٹ دیا گیا ہے آفیشلی جو کہا گیا ہے کہ چالیس لاکھ سے بھی زیادہ اجنبی جو ویدیسی ہے سعودی عرب کے اندر میں ان کی سیلڈی پندرہ سو ریال ہے چالیس ریال سے بھی کم پرڈے کا مطلب ایک دن کا جو کمائی ہے وہ چالیس ریال سے بھی کم کی سیلڈی میں وہ کام کرتے ہیں سعودی عرب کے اندر میں یہاں پر جب نیوز دیکھ رہے ہیں میں آپ کو شیئر کر رہا ہوں چالیس دیکھ سکتے ہیں پاندرہ سو ریال سے چالیس سے بھی کم ہیں ریال سے بھی کم ہیں یہاں پر ٹوٹل ڈیٹیل دیا گیا ہے جیسے میں کہا گیا ہے کہ باون فیزدی سعودی لوگ سعودی میں کام کرتے ہیں مطلب پہلے دس بارہ پرسنٹ سعودی لوگ کام کرتے تھے لیکن اب باون پرسنٹ سعودی لوگ کام کر رہے ہیں سعودی میں جن کی سعودی کم سے کم پانچ ہجار ریال ہے لیکن کہا گیا ہے کہ جتنے بھی اجنی بھی لوگ کام کرتے ہیں ان کی سعودی یہاں پر کم کیوں ہے تو کہا گیا ہے کہ لگ باون پوائنٹ سکسٹین میلین ویدیسی ایسے ہیں جن کی سعودی تین ہجار ریال سے زیادہ ہے اور پچیس لاکھ ایسے ہیں جن کی سعودی پاندرہ سو سے تین ہجار ریال کے بیچ میں ہیں اور لگ باون پوائنٹ ایٹ میلین ویدیسی ناغریک جو کی ریجسٹرڈ ہیں ان کو ڈیٹیل میں بتایا گیا ہے کہ جن میں سے چھار میلین سے زیادہ لوگ کی سعودی پاندرہ سو ریال سے بھی کم ہیں مطلب اگر آپ کی سعودی کم ہیں تو آپ لوگ کے لیے باتچیت کیا جا رہا ہے ڈسکس کیا جا رہا ہے ماملہ ایسا ہے یہ انہوں نے ڈسکس کیوں کیا ہے سعودی میں رہنا آپ پہلے کے جیسا آسان نہیں ہے اور کھانا پینے میں بھی آپ لوگا دیکھ سکتے ہو چار سو پاندرہ سو ریال لگ جاتا ہے لگتا ہے اگر نہیں لگتا ہے پہلے سو دیر سو ریال میں کھائے پی لیتے تھے لیکن چار سو پاندرہ سو ریال کھانے میں لگ جاتا ہے کوئی بھی نیا جا رہا ہے جو سوچ رہا ہے بارہ سو سیلڈی میں ہم ہجار ریال بچا لیں گے دو سو ہی خرچ ہوگا ایسا مس سوچنا آور ٹائم پہ مت جانا آور ٹائم مل جائے گا یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے کما لیں گے ایکسٹر کام ان سب چیزوں میں مت رہنا کیونکہ جو بیسیک سیلڈی ہوتی وہ پرمانینٹ بیسیک ہوتی ہے آپ کو پتا ہونے چیئے کہ ان سیلڈی میں سمارا کیا بچے گا نہیں بچے گا تو دیکھو ڈسکس ہو رہا ہے باقی بڑھے گا سیلڈی تو آپ لوگ کبھی سیلڈی بڑھی جائے گا لیکن سعودی لوگ کبھی سیلڈی بڑھاتے آسانی سے نہ کبھی نہیں بڑھاتے ڈرائیور کی بات کریں جو ایک بار پہلی بار جاتا ان کی پاندرہ سو سیلڈی ہوتی ہے پھر ریٹرنر جاتا ہے باپس تو پھر سترہ سو اٹھارہ سو انیس سو 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 ریار کر کے بڑھا دیا تو ٹھیک ہے ورنہا تو پھر وہی چلتا رہتا ہے اگلی اپلیٹ میں شیئر کروں گا سعودی رب میں بہت ساری ایسی گھٹنا ہو جاتی ہے جو کی اجنبی کام آ جاتے ہیں یہ آپ کار دیکھ رہے ہیں اس کار میں آگ لگ گئی تھی میں بڑھا کرتا ہوں تو ایک ریشٹورنٹ میں کام کرنے والا لڑکا جو کی بنگلہ دیسی سا انہوں نے ایک سعودی کی مدد کی گیس لا کر کے جو کی فائر والا ہوتا ہے بنگلہ دیسی کرمچاری کو سلنڈر لے کے پہنچ گیا گاڑی کے آگے بجھایا تو یہ کچھ ایسی چیزیں جو وائرل ہو جاتی ہے تو لوگوں تک پہنچانا بھی ضروری ہے اگر آپ لوگ کے سامنے کوئی ہیلپ پہلا کام ملے تو کر دیا کرو کسی نے کسی کی اچھا لگتا ہے ویڈیو بھی وائرل ہو جاتی ہے اگلی اپ ڈیٹ میں شیئر کروں گا کہا جا رہا ہے کہ دوا بیچنے والے بہت سارے اجنبی ہیں بہت سارے فیک لوگ ہیں جو دوا بیچتے ہیں شورٹکوٹ طریقہ سے کام مطلب کی کسی کا علاج کر دیتے ہیں ایسے لوگوں کو وارننگ دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ نکلی دوای سے بچیں تاکہ آپ لوگ کو کوئی دکت نہ ہو آگے چل کر کے اور کوئی بھی نشبشے کا بیجنس کر رہا ہے سعودی رب میں تو بھائی دور دور تک رہو اگلی اپ ڈیٹ میں آپ کو بتانا چاہوں گا جو کہ جدہ ائرپورٹ سے آئی ہے پیٹ کے اندر سے تین کلو دیکھ سکتے ہیں میں نام نہیں لے سکتا ہندی میں لکھا ہوا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یا پوڈر ہی سمجھ سکتے ہیں تین کلو مرنے کا نشے کا سامان ملا ہے جو کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور پوری ڈیٹیل دی گئی ہے جدہ ائرپورٹ پہ پیٹ کے اندر سے نکالا گیا ہے تین کلو نشے کا سامان بتاؤ دسکری کرنے والے لوگ یہاں تک پہنچ چکے ہیں جدہ ائرپورٹ کا معاملہ ہے یہ جی جدہ ائرپورٹ پہ تو آپ لوگ کہیں سے بھی کچھ ایسی غلط چیزیں کرو گے تو پکڑے جاؤ گے اب بات یہ ہے کہ یہ آئے کہاں سے پکڑے کیسے گئے یہ ڈیٹیل نہیں دی گئی پھر ائرپورٹ پہ ہوا ہے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں اور ائرپورٹ پہ جائیے تو بیکرز بیکرز سعی سے لے کر جائے کیجئے اچھا سے پیکنگ کر کے جائے کیجئے لیکن بہت سارے لوگ کو ائرپورٹ پہ بہت سارے پریشانیاں آئیے کچھ تو ویڈیو بنا کے بارا لکر دوتے ہیں کچھ تو پتہ ہی نہیں چپ چاپ اپنے نکل لیتے پریشانی ہوتا ہونے تو کوئی بات نہیں ہے آپ کے پریشانی کی وجہ سے کسی اور کوئی ہیلپ ہو جاتا ہے آپ کی ویڈیو سے تو یہ بہت بڑی بات ہے سمجھ گئے نا اگلی اپ ڈیٹ میں شیئر کروں گا حج پہ بہت سارے لوگ انڈیا سے گئے لاکھوں لوگ گئے جن میں سے دو لوگوں کی موت ہوئی بتا رہے ہیں یہاں پر دو لوگ کی موت ہوئی ہے بھارت سے لاکھوں کی سنکھیاں میں لوگ حج پر گئے تھے اور اللہ کے در سے سب لوگ واپس لوٹنے کا صحیح سے لوٹنے کا لوگ منا کر جاتے ہیں ماشاءاللہ لیکن دو لوگوں کی موت ہوئی ہے اگر تیلنگانہ کی ریپورٹ ہے یہاں پر بتا رہے ہیں یہ لوگ ٹھیک ہے ڈیٹیل یہاں پہ دیا گیا حاجی احمد بن عبداللہ چار جولائی کو مکہ میں موت ہوئی ان کی اور وہ آپ کو مکہ میں ہی علاج چللا تھا ان کی یہ نجام آباد کے تھے تو یہ ڈیٹیل ہے اگلی اپ ڈیٹ میں آپ کو شیئر کروں گا اگر اس ٹائم پہ انڈین ایمبیشی سے کوئی بھی ہیلپ لینا چاہ رہے ہیں تو ہیلپ لیجئے اب بہت ساری مدد مل بھی رہی ہے لیکن ہمارے کچھ لوگ ہیں جو ہر دن کچھ نہ کچھ کممنٹ کرتے رہتے ہیں ٹویٹر پہ اگر آپ کسی بھی پریشانی میں ہیں تو آپ ٹویٹر پہ انڈین ایمبیشی کو ٹویٹر پہ ٹویٹ کر کے ہیلپ لے سکتے یہ مدد بھی ملتی ہے آپ کو یہاں پہ پلیس سار میری ہیلپ کیجئے میں انڈیا سے سعودی آیا ہوں کام کرنے کے لیے بٹ مجھے واپس انڈیا جانا ہے میری امی کا تیویت خراب ہے اور کام بھی اچھا نہیں لگ رہا ہے صرف پھر سیلپ کیجئے اب بتاؤ یہ ان کی امی کا تیویت خراب ہے اور یہ سعودی گئے ہیں کام بھی اچھا نہیں لگ رہا ہے مطلب سعودی جانے کی بھی اتنی چول ہوتی ہے اور سعودی سے واپس آنے کی بھی اتنی چول ہوتی ہے سعودی جانا آسان ہے سعودی سے واپس آنا آسان نہیں ہے اگلیے بیٹ میں آپ کو شیئر کروں گا جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ لوگ فیملی کے ساتھ سعودی میں ہیں اور کار کے باہر بچے لوگ کھڑا کرتے ہیں تو وارنی ہے ورنہ آپ پوچھ فائن آ جائے گا اگلی اپڈیٹ میں شیئر کروں گا امرہ کرنے کے والے امرہ کرنے والے جتنے بھائی ان لوگ کا سوال ہے جاوید بھائی امرہ کب سے کر سکتے ہیں تو انیس جولائی مطلب ایک محرم سے امرہ کھل جائے گا آپ امرہ کر سکتے ہیں ایک محرم سے مطلب انیس جولائی کو ایک نومبر ہے تو انیس جولائی سے آپ امرہ کر سکتے ہیں سعودی کے اندر میں ماشاء اللہ یہ اپڈیٹ ریال ریٹ ساتھ جولائی ہے ریال ریٹ ملا جولا کر کے آپ کے سامنے ہیں ساری کس روپے کے آس پاس کے کرنے سے چل رہی ہے جو ہے اگلی اپڈیٹ میں شیئر کروں گا کچھ لوگ ہمارے بہت ساری کمنٹ کر رہے ہیں نیا ویجا سے ریلیٹڈ جاوید بھائی سٹامپنگ پرابلم آ رہی ہے تو مجھے پتہ ہے سٹامنگ پرابلم آ رہی ہے وہ کیوں آ رہی ہے میں نے آپ کو کچھ مہینے پہلے ہی کہا تھا ویجا کا کام فٹا فٹ کرا لو فٹا فٹ کرا لو ورنہ یہ لوگ کچھ نیا سسٹم لگا دیں گے فنگر پرینٹ بغیرہ بغیرہ سو اس کو لے کر کچھ لوگ دکتیں آ رہی ہیں اور بہت سارے لوگ کو ایک نیوز بھی دینی ہے کہ کچھ لوگ ہمارے انڈیا میں جو ایسے ہیں جو کی بڑے بڑے پروفیشن میں جانے والے ہیں ان لوگوں کا ٹیسٹ لیا جا رہا ہے دلی میں اور مومبائی میں بینہ ٹیسٹ کے آپ کا ویجا سٹامپ نہیں ہوگا لیٹل میں بات کریں گے آگے آگے انفرمیشن کی ویڈیو کل دوپہر میں آئے گے تو آپ دیکھ لیجئے گا ویڈیو شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے نئے ہیں تو فولو کیجئے ہمارے فیس بک پیچ کو پکا ویڈیو کو شیئر جور کر کے جائے کیجئے لوگوں تک باقی بہت شکریہ آپ سب کا کل کے کممنٹ کو لے کر کے اللہ حافظ موسیقی